السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے اس ٹائم میں مکہ المکرمہ کے اندر یہ مکہ کا بڑا مشہور بزار ہے جس کو ہجرہ روڈ بھی کہتے ہیں ہجرہ روڈ بڑی ایک فضیلت والی ایک روڈ ہے اس روڈ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس نے ہجرت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس ہجرت کے لئے تشریف لے کے چلے گئے تو آپ کے ساتھ سیدنا صدی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس نے اس روڈ سے جو سفر تھا وہ غار ثور کی طرف کیا مکہ المکرمہ میں یہ جو کبوتر چوک ہے اس طرف تین روڈ جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں ایک روڈ جس کا نام ہجرہ روڈ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اور دوسرا جو یہ روڈ ہے اس روڈ کو منشیہ روڈ کہتے ہیں یہ بھی ایک منشیہ روڈ ہے اور یہ تین روڈ ہیں جو اس کبوتر چوک کی طرف ہیں یہ منشیہ روڈ کے بازار ہیں مکہ المکرمہ کے یہ آپ لوگ بازار دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں حجاج کرام جو آتے ہیں پرچیزنگ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ جو تبرکات یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو یہ بہت ماشاءاللہ بازار ہیں جن بازاروں سے آپ لوگ جو حجاج کرام یہاں سے آتے ہیں وہ یہاں سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں چیزیں لے سکتے ہیں کسی کو ہدیہ کرنے کے لئے کسی چیز کو کسی کو دینے کے لئے یہ ساری وہ دکانیں ہیں جن دکانوں سے لوگ یہاں سے پرچیزنگ کرتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں اور اب ہم یہ تیسرا روڈ جو بہت بڑا اور بہت مشہور روڈ ہے اور یہ روڈ حضرت ابراہیم الانبی علیہ السلام کے نام سے رکھا ہوا ہے جس کا نام ابراہیم خلیل روڈ بھی ہے اس روڈ پہ بہت بڑے بڑے آلی شان قسم کے ہوتیلز موجود ہیں اور یہاں پہ ون سٹار ٹو سٹار ٹری سٹار اس طرح کے یہاں پہ ہوتیلز موجود ہیں جن ہوتیلز کے اندر لوگ رہیشیں کرتے ہیں اور وہ رہیشوں کے لئے ان لوگ ان ہوتیلز کو استعمال کیا جاتا ہے حرم کا بلکل یہاں سے اتنا زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے تھوڑا ڈسٹنس ہے یہ ابراہیم خلیل روڈ جس جگہ پہ ابھی ہم موجود ہیں یہ سامنے آپ لوگ کلاک ٹاور کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی حجاج کرام حرم سے آ رہے ہیں اور اپنے رومز میں جا رہے ہیں اور پھر دوبارہ صبح تحجد کے ٹائم حجاج کرام دوبارہ پھر حرم کی طرف جائیں گے بڑا ایک سعادت کا منظر ہے بڑا پرزور منظر ہے اللہ رب العالمین سب کو یہاں آنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے تو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کہ چاہے ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں جزاک اللہ خیر